موسیقی 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 ٹیکس چھوٹ سیمہ بڑھنے کا انتظار کر رہے سیلریڈ کلاس لوگوں کو بجٹ سے نراشہ ہاتھ لگی ہے لیکن وطمانتری نے چھوٹے موٹے اپائیوں کے ذریعے ٹیکس پیئرز کو راحت دینے کی کوشش کی ہے پہلی بار گھر خریدنے والوں کو ہوم لون کے بیاز پر پچاس ہزار روپے اترکت ٹیکس چھوٹ ملے گی اس کے لیے گھر کی ادھکتم کیمت پچاس لاکھ روپے اور ہوم لون پیتیس لاکھ روپے سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے فیلہال ہوم لون کے بیاز پر ادھکتم دو لاکھ روپے کی ٹیکس چھوٹ ملتی ہے پانچ لاکھ روپے سالانہ انکم والوں کو راحت دیتے ہوئے ویتمنتری نے ستاسی اے کے تحت ٹیکس چھوٹ دو ہزار سے بڑھا کر پانچ ہزار روپے کر دی ہے یعنی پانچ لاکھ روپے سالانہ انکم والے اترکت تین ہزار روپے بچا سکیں گے اس سے دو کروڑ سے زیادہ ٹیکس پیئرز کو فائدہ ہوگا ویتمنتری نے قرائے کے مکان میں رہنے والے لوگوں کو بھی راحت دی ہے جنہیں کمپنی سے ہاؤس رنٹ الاؤنس یعنی ایچ آرے نہیں ملتا ایسے لوگوں کے لیے ویتمنتری نے ہاؤس رنٹ پر سالانہ راحت چوبیس ہزار روپے سے بڑھا کر ساٹھ ہزار روپے کر دی ہے ہائے انکم گروپ یعنی ایک کروڑ روپے سالانہ سے زیادہ انکم والوں پر سرچارز بارہ پوسنڈ سے بڑھا کر پندھرہ پوسنڈ کر دیا گیا ہے یعنی ویتمنتری نے بجٹ میں مہنگائی بڑھانے کی اعلان سے چھوٹے ٹیکس پیئر کو راحت دینے کی کوشش کی ہے بیور رپورٹ زی میتیا جہاں کئی اور اہم اعلان کیے گئے تو وہیں شری گروہ گوبین سنگھ جی کے 350 میں پرکاش اتصاف کے افسر پر ہونے والے کارکرموں کے لیے بھی خزانے کا مو کھول دیا ہے شری گروہ گوبین سنگھ جی کے 350 میں پرکاش پرک کے موقع پر ہونے والے سمہاروں کے لیے کیندری ویتمنتری نے خزانے کا مو کھول دیا ہے دیش بھر میں گروہ گوبین سنگ جی کے پرکاش پر کے موقع پر ہونے والے سمہاروں کے لیے بجٹ سو کروڑ روپے کا پربند کیا گیا ہے کینڈریے وکت منتری کے اس احلان کا SGPC نے کھلے دل کے ساتھ سواغت کیا ہے گروہ گوبین سنگ جی کے پرکاش پر کے لیے بجٹ میں سو کروڑ روپے کا پربند کیے جانے کا سنگتوں نے بھی سواغت کیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی مانگ کی ہے کہ پیسے کا صحیح استعمال ہو ٹھیک ہے جی بہت 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 یا پر سو کروڑ روپے کش رکم بھی نہیں با سو جاندی چاہدی جیدی جنری لکمات وظاڑے انسانیت دے کام آئے یہی مانتے لگ دا کاس دے ہڑے منایا جانے تے چنگی گال ہے مارا دے دین تے ہار تے آنے ہی چاہیدنے منوانے چاہیدنے پر جو پیسے گورمنٹ نے دیتہ ہے وہ سائی جگہتے لگنا چاہیدہ اگلے سال دیش بھر میں ہونے والے ان سماہروں کے لیے پنجاب سرکار اور ایس جی پی سی کی اور سے بڑے سطر پر تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کے اندریے خزانے سے ملنے والی اس سہائتہ کے ساتھ ان سماہروں کو اور بڑیا روپ دیا جا سکے گا امرت سر سے راجن گو سائیں کے ساتھ نیوز ڈیس ریپورٹ زی میڈیا تو اس بجٹ میں کئی بڑے اعلان کیے گئے ہیں اور تمام ریاکشنز بھی آنے لگ گئے ہیں اس پورے بجٹ کے لیے ویت منتری کی اور سے پیش گیا گیا آم بجٹ جہاں بی جی پی اور سہیوگی پارٹی کو شاندہ نظر آ رہا ہے تو وہی ویروتھیوں کو بجٹ میں کوئی جان نظر نہیں آ رہی کیندریے بجٹ پر کیا کہہ رہے ہیں پنجاب کنیتا اس ریپورٹ میں دیکھئے کیندریے ویت منتری کا پٹارہ کھلا تو کئی اعلان ارنجیٹلی کی اور سے کیے گئے کسانوں سے لے کر چھوٹے ادیوگ پتیوں تک یوہاں سے لے کر زینئر سٹیزن تک کا ذکر بجٹ کے دوران ہوا پنجاب کرشی پردھان راجہ ہے اور دعوے سرکار کی اور سے کیے جا رہے ہیں کہ کسانوں کا اس بجٹ میں دھیان رکھا گیا ہے پنجاب کے ستا پکش کی نیتا بجٹ کو لے کر کافی اتصاہیت نظر آ رہے ہیں پنڈو بجٹ ہے کسانہ دے بجٹ ہے دیشتے پینٹ پرسینٹ کسانہ دے پنڈو لوگا نو فیدہ دے نلا بجٹ ہے اسی جے بجٹ دی فگران دیکھئے ترسانوں لگتا ہے کہ سرکار نے اپنا سارا پیسہ جڑا ہے جڑا کو سرپلس ہی گیا اور پنڈا پنڈو وکاس اور کسانہ دی پرولم ختم کرنے سے لاتا ہے ستا پکش کے پرتی ندھتو بجٹ کو کسان ہیت میں گریبوں کے سمرتن میں ہونے کا کہہ رہے ہیں لیکن وپکش کے اندری یہ بجٹ پر سوال اٹھا رہا ہے کانگریس فوڈ پروسیسنگ میں ایف ڈی آئی پر سوال کر رہی ہے تو عام آدمی پاتی دو ہزار بائیس تک کسانوں کی آمدنی دگنی ہونے پر آشنکہ جتا رہی ہے اصلیت میں یہ ایف ڈی آئی کی ہنڈر پرسنٹ جو انہوں نے الاؤ کی ہے وہ کسانی کی کسان کی کسان مجدور کی میڈل کلاس کی اور جو رورل جو کہیں گے کہ جو لور کلاس ہے اس کی سب سے بڑی دشمنی کی ہے اس گورنمنٹ میں اس کے ساتھ اکالی بیجے بی بجٹ کے گنگان گا رہی ہے تو وہ پکش بجٹ پر سوال اٹھا رہا ہے اس سب کے بیچ کے اندریہ ویتمنٹری کی اور سے احلان تو بہت کیے گئے ہیں لیکن زمینی سطر پر اس کا اثر کب نظر آئے گا خاص طور پر کسانوں کو کیا فائدہ ملتا ہے آنے والا سمیں بتائے گا چنڈگر سے کلویر دیوان کے ساتھ نیوز جیس ریپورٹ زی میڈیا تو عام بجٹ پیش ہو چکا ہے اور ہر کوئی اپنے حساب سے اسے اچھا اور برا کہہ رہا ہے ہماشر کے سی ایم اور پورد سی ایم نے بھی بجٹ کو لے کر اپنی اپنی پرتکری آئے دی ہیں ہماشر کے سی ایم ویر بھادر سنگھ آم بجٹ کو دس میں سے چار نمبر دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مندرے گا سوچھ بھارت محیم اور سڑکوں کے لیے بجٹ میں جو پرابدھان رکھا گیا ہے اسے سرکار کا اچھا قدم کہا جا سکتا ہے سی ایم کے مطابق اگر ان تین باتوں کو چھوڑ دیا جائے تو باقی بجٹ کو ملا جلا ہی کہا جائے گا دس میں سے کتنے نمبر اگر دیکھا جائے گا چار it is just a very simple type of budget there are some good points such as more money has been allotted under مندرے گا which will help rural areas and more money has been given for roads I don't think this will help to fulfill what the Prime Minister has said وہیں پورو سی ایم پریم کمار دھومل ویتہ منتری کا دھنیواد کر رہے ہیں ان کے مطابق پہلی بار کسانوں کے ہت کا بجٹ آیا ہے اس میں پردھان منتری فصل بیما یوجنا 9 لاکھ کروڑ روپے کے کرشیرین اور پانچ سال میں کسانوں کی آئے کو دو گنا کرنے کی بات کہی گئی ہے میں دھنیواد دینا چاہوں گا کیندری ویتہ منتری کو پہلی بار دیش میں اتنا کسانوں کے ہت کا بجٹ آیا ہے اس میں ان کے لیے پردھان منتری فصل بیما یوجنا کا تو ذکر ہے ہی ہے ساتھ میں 9 لاکھ کروڑ روپے کا پرابدھان کرشیرین کے لیے بھی کیا گیا ہے اور پانچ برشوں میں کسانوں کی آمدن دھگنا کرنے کا پریاس کرنے کی بات کہی گئی ہے ادھر ہیماچل کے سیب اتپادک اور آم لوگ اس بجٹ سے کافی نراش دکھائی دے رہے ہیں باغوانوں کا کہنا ہے کہ بجٹ میں ان کا خیال نہیں رکھا گیا یہاں ہیماچل کی ایکنومی میں جو ہے سیب یا دوسرے سائٹس پھوڑ جو ہے یہ ان کا ایکنومی بہت زیادہ ہے اور آدھے سے زیادہ جو یہاں کے ہمارے ہارٹی کلچریسٹ ہے وہ اپنے اجیوکہ کے لیے اس پر نربھر رہتے ہیں اس بجٹ میں ان کے لیے جو انشورنس کا کوئی پرابدان نہیں ہے اس لیے یہ بجٹ قابل تاریف نہیں ہے کمانے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا ریبیٹ ملنا چاہیے تھا جو ابھی دی ہے اس پر نہیں انکلوڈ کیا تو اس کے لیے یہاں کا جو باغوان ہے وہ اتنا خوش نہیں ہے تو کل ملا کر ہیماچل کی جنتہ اس بجٹ سے نراشی دکھائی دے رہی ہے حالانکہ مندرے گا اور سوچھ بھارت محیم اور سڑکوں کے لیے رکھے گئی پرابدان سے ہیماچل کو بھی فائدہ ملنے کی امید ہے کیونکہ آج بھی ہیماچل کے کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں تک پہنچنے کے لیے پکی سڑکیں نہیں ہیں وشال ڈیوییدی کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا شملا آگے بڑھتے ہیں کچھ اور خبروں کا رکھ کرتے ہیں دلی کے سی ایم اربند کیجریوال کے پنجاب دورے کے آخری دن ان پر حملہ کیا گیا ہے لودھیانا فیروزپور روڈ پر کیجریوال پر حملہ ہوا ہے جسے لے کر سیاست گرما گئی ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا سنجے سنگھ کا غصہ آرون کیجریوال کے کافیلے پر ہوئے حملے کے بعد سامنے آئے جب کیجریوال کا کافیلہ لودھیانا فیروزپور روڈ سے جا رہا تھا تو پردرشن کاریوں نے پتھر برسائے جس میں گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا حملے سے ناراض سنجے سنگھ نے پولس افسروں کو سخت لہزے میں پوچھا کہ اگر کسی کو چوٹ لگتی تو اس کی ذمہ واری کون لیتا پتھر بازی کو لے کر سیاست بھی سرگرم ہو گئی ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا اس کو ویرودھیوں کی باکھلاہت قرار دے رہے ہیں تو کانگریس بھی اس کو ویرودھ کا صحیح طریقہ نہیں مان رہی یہ ویچاران دی لڑائی ہندی ہے یہ کدے ہتھو پائی دی لڑائی نہیں ہندی جدوں کوئی بھی تھوڑا پولٹیکل اپوننٹ ہتھو پائی تے اتریاوے تا سمجھ لو انہیں آو دی ہار جڑی ہے اور نبی پرسینٹ مان لی ہے یہ کسی پہ پتھر فینکنا کسی پہ جوتا فینکنا کسی کو گالی دینا یہ ہمارے ڈیموکریٹک پروسس کو پوزیٹیوٹی کی طرف نہیں لے جا سکتا ہے کانگریس کا رکچہ ہی نرم ہے پرکالی دل اور بی جے پیس کی نندہ کرنے کے ساتھ کیجری وال کو نصیحت بھی دے رہے ہیں راڈنیتی دے اندر کدی بھی پتھراب ہتھیار چکن دی کوئی جگہ نہیں ہے ڈیموکریٹی دیندہ تسی اپنی گال شبدان دے راہی پاشنا دے راہی لوک مت کھڑا کر کے رکھ سکتے ہو پتھرواد جی انہا نالی لکھ سکتے لوکتانتر میں ہر کسی کو ویروت کرنے کا حق ہے پر ویروت کے نام پر کسی پر حملہ کرنا اور جسمانی نقصان پہنچانے کو کسی بھی روپ میں جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا لودھیانہ سے نمین شرما کے ساتھ کلویر دیوان زی میڈیا چنڈگر اس بیچ کانگریس لگاتار پنجاب دورپ پر آئے کیجری وال کو گھیڑنے بھی لگی ہوئی ہے جم آکن کے بعد دلے کی پور مکھے منتری شیلہ دکشت نے کیجری وال کے مشن پنجاب کی ہوا نکالنے شروع کرتی ہے ڈلی کی پورو مکھے منتری شیلہ دکشت چنڈگر میں میڈیا سے مخاطب ہوئی ان کے ساتھ کانگریس نیتا راجیندر کور بھٹھل اور سی ایل پی لیڈر چینڈ جیت سنگھ چننی بھی موجود تھے اس دوران شیلہ دکشت کے نشانے پر ڈلی کے مکھے منتری آروند کیجری وال رہے انہوں نے کیجری وال کے وکاس کے دعووں کو غلط بتایا ہمارے پنجاب کے بھائیوں اور بہینوں سے اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں یود سے اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ بھرمیت مات ہو یہ کہ don't get led away by promises which cannot be fulfilled شیلہ دکشت نے آروم لگایا کہ جیری وال کے کئی ویدھائک بھرشت اچار کے ماملوں میں لپت ہیں اور ڈلی میں ڈرکس کو بڑھاوا مل رہا ہے کہا کچھ کرا کچھ اور اور وہ جو کیا بھی وہ بھی ادھورہ کیا مثال کے طور پہ میں کہنا چاہتی کہ بار 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 وہ کہتے جاتے تھے کہ سچ ہماری سرکار ہے ہم کرپشن سے بہت دور ہیں لیکن ان کے اپنے ہی تیس سے لگ بگ اوپر ایم ایل ایز ایسے ہیں جو کسی نہ کسی اس میں پھسے بھی ہیں ڈلی کے مکہ منتری آروند کے جریوال مشن پنجاب پر ہیں لیکن ڈلی میں کے جریوال کے خلاف مورچہ کھولنے والے کانگریس نیتا پنجاب میں بھی ان کو گھیرنے پہنچ رہے ہیں چنڈگر سے جگتار بھولر زی میڈیا آگے بھردے ہیں ڈلی کے ہریانہ بھون میں مکہ منتری منہولال کھٹر نے ہریانہ بیجے پی ویدھائیکوں کی میٹنگ لی ہے اس میں جات آرکشن آندولن کے سبھی پہلوں پر چرچہ کی گئی ڈلی میں سوموار کو ہوئی بیجے پی کی اہم بیٹھک میں جات آندولن کے بعد پیدا ہوئے حلاتوں پر چرچہ ہوئی میڈیا سے باتچت میں ہریانہ بیجے پی پرباری انیل جین نے دعویٰ کیا کہ پوری پارٹی مضبوطی کے ساتھ مکہ منتری کے ساتھ کھڑی ہے ساتھ ہوں نے دعویٰ کیا کہ ہفتے بھر میں ہنسا کرنے والوں پر کاروائی اور بھائیچارے کو قائم کرنے کے لیے قدم اٹھائے جائیں گے سب بھرگوں کے منتری ویدھائیک چکے چکے گئے ہیں سب پیڑی تیستانوں پر گئے ہیں اور اس بات کا کیسے بھائیچارہ لوگوں کے من میں گصہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان جھیلا ہے ان کے من میں صحبابی رکھت ہوئے گصہ ہونا ان کے من میں روش ہونا آکروش ہونا صحبابی ہے اور وہ آکروش کا پردرسن نکلے گا تو اسی سے چیزیں ٹھیک ہوں گی بیٹھک میں ایک بار پھر ہنسا کے پیچھے سازیش کی بات کہی گئی پنچائت کے چناؤں میں آپ سب نے دیکھا کہ بہت اچھے لوگوں کو معافضہ دینے کے لیے اب لوگوں سے سہیوگ کی اپیل کی گئی ہے بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا ہے کہ مکہ منتری راحت کوش میں ویدھائک ایک مہینے کا ویتن دیں گے ساتھی سکولوں اور دوسری سنسطھاؤں سے بھی مدد کی اپیل کی گئی ہے جنتاوے سبھی ورگوں کے لوگوں سے آگرہ ہے کہ وہ آپس میں وشواس بھالی کہ واتاون میں شاسن کا سہیوگ کریں سبھی ویدھائکوں نے مکہ منتری راحت کوش میں ایک مہینے کا ویتن دینے کا نیونے لیا ہے جات آندولن کے بعد سرکار اب ڈیمیج کنٹرول میں جھٹی ہے کیا کیا جائے اور کیا نہیں اس کا فیصلہ کرنے کیلئے بیٹھکوں کا سلسلہ جاری ہے پنکچ کپاہی زی میٹیا ڈلی تو ایک اور جہاں جات آرکشن پر منتھن ہو رہا ہے وہیں جات آندولن کی بھینٹ چڑھے روحتک کے پولیس تھانے سے ایک لاوارس باگ ملنے سے سنسنی فیل گئی باگ میں ملے سمان کو دیکھ کر پولیس کے بھی ہوش چھوڑ گئے اس بولیس میں فیلال اتنا ہی لیکن جاتے جاتے یہ ریپورٹ دیکھیں روحتک کے مہمکہ سیول اسپتال جہاں ایک لاوارس بیگ ملنے کی خبر کے بعد ہر طرف ہر کمپ مچ گیا آگ کی طرح یہ خبر پورے علاقے میں فیل چکی تھی پولیس کو بھی اس لاوارس بیگ کی سوچنا دی گئی جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر تلاشی لی تو بیگ میں ملے سمان کو دیکھ کر پولیس کے بھی ہوش اڑ گئے کیونکہ بیگ میں سے ملے تین ہتھیار کالے رنگ کے اس بیگ میں دو ریوالور اور ایک ڈبل بیرل گن پڑی ہوئی تھی سفائی کرمچاری جب سفائی کر رہا تھا تو اس نے بتایا کہ ایک لاوارس بیگ ملے ہے جس میں سنگدگ کوئی چیز ہے تو ہم نے اس کے بعد پولیس کو انفرم کریا پولیس نے آ کے ان کو برامت کر لیا تین ہتھیار ملے لاوارس حالت میں برامت ہوئے ان ہتھیاروں کی جانچ کی گئی تو سامنے آیا کہ یہ وہ سرکاری ہتھیار ہیں جنہیں جات آندولن کے وقت مہم تھانے سے لوٹا گیا تھا اور لوٹ کے بعد تھانے کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا لیکن اب حالات بدلنے کے بعد ماملے کی جانچ شروع ہوئی تو لوٹے گئے ہتھیار بھی لاوارس حالت میں برامت ہونے لگے سبھل اسپتال میں ملے ان تین ہتھیاروں سے پہلے پولیس نے رویوار کو ہی مدن ہیڈی گاؤں سے بھی پانچ ہتھیار برامت کیے تھے مہم تھانے میں آگ لگانے کے آروپ میں پولیس نے کچھ لوگوں کی خلاف معاملہ درج کیا تھا لیکن تھانے سے ہتھیار کون لے کر گیا اور ان ہتھیاروں کو لاوارس حالت میں کس نے چھوڑا اس کا خلاصہ ابھی ہونا باقی ہے پولیس کی جانچ جاری ہے لیکن اگر یہ ہتھیار پولیس کے ہاتھوں تک نہیں پہنچتے تو ان کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا تھا راج ٹاکیا زی میڈیا روح تک